بھئیہ بستی بستی قریہ قریہ کے نعرہ لگا رہے ہیں تمہیں ڈر نہیں لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے ڈر کچھ لوگ تو قرآن لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں چلو اللہ اللہ کرو تاجو شریعہ تاجو شریعہ کیوں کر رہے ہیں ان پاگلوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بریلی کے غلام ابھی زندہ ہے تمہاری اقلے ٹھکانے لگانے کے لئے میں بتاتا ہوں ایسا آدمی جو اس طرح کی بات کرتا ہے میری نظر میں اس سے بڑا جاہل میرتا سٹی میں کوئی نہیں ہو سکتا سند میں دیکھے جا رہا ہوں اگر کسی کی مائی نے دودھ پلایا ہے رت کر کے دکھائے میں اللہ کے ولیوں پر ذکر کرنا یہ تمہاری سنت رہی خود خدا تعالیٰ کی سنت کو قریبا ہے اور اگر واقعاتاً بستی بستی قریہ قریہ یا آلہ حضرت کے مسلک کا نعرہ سمن میں نہیں آتا ہے تو اس سے کہوں گا نماز میں فاتحہ بردہ چھول دیں آپ کہیں گے مولانا یہ کونسی بات ہو گئی قسم خدا کی قرآن پاک کی ہر صورت میں اللہ والوں کا ذکر ہے کوئی بھی صورت تھا کہ لائیے ایک سو چودہ صورتوں کے اندر الحمدللہ فقیر ثابت کر کے دکھائے گا لیکن آئیے آپ ان وقتہ نماز پڑھتے ہیں مولانا کامران کے پیچھے نماز پڑھنے کے لئے آئے آپ پیچھے اس امام کے کہہ کر کھڑے ہو گئے نماز تھی مغرب کی امام صاحب پڑھتے چلے نہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی عمد دین ایہا کن عبدو و ایہا کن استعین یہاں تک ہوا اس کے بعد کہنے لگے اہدین السراط المستقیم سراط اللہ دین عنہمت علیہم اب ترجمہ سنیے گا اللہ ہمیں شیدی رہ چلا کس کی شیدی رہ کم سی شیدی رہ ہمیں اُل کا راستہ چلا جس پر تُو نے انعام کیا ہے محبت سے ہونی ہے سبحان اللہ اگر سمج میں آگئی ہو تو میں بتائی دیتا ہوں مسرہ کلیر کر دیتا ہوں آپ نے نماز میں کیا کہا ہمیں سیدھا راستہ چلا اب کس کا راستہ کائے سراط اللہ دین عنہمت علیہم ہمیں اُل کا راستہ چلا جن پر تُو نے انعام کیا ہے اے اللہ یہ کون ہے جن پر انعام کیا گیا فاجرے پارے میں ہم کا اعلان ہے اللہ کہتا ہے میں نے جن پر انعام کیا ہے یہ نبیوں کی جماعت ہے یہ صحیقین کی جماعت ہے یہ شہیدوں کی جماعت ہے اور یہ اللہ کے لئے بندوں کی جماعت ہے اب اس کو پوچھو یہ بتاتا ہے جو شریعہ کو تُو نیک سمجھتا ہے کہ نہیں اگر نیک سمجھتا ہے تو قسم خدا دی جن پر انعام ہوا ہے وہ نیکوں کی جماعت ہے اور سرکار فرماتے ہیں انداز شکری صالحیدہ جانس کلو رحمہ نیکوں کا ذکر کیا جاتا ہے اللہ کی رحمت پرسنے لگتی ہے ہم اپنے چلسے میں پسپی پسپی کریا کریا کا نعرہ اس لیے لگاتے ہیں تاکہ ہمارے چلسے میں رحمت و نور کی بارش ہو جائے بھائی آپ تو سمجھ میں آئے اگر نہیں سمجھ میں آیا ہو تو ایک دلیل اور لے لو اٹھاؤ گیار ماں پھارا قرآن کہتا یا ایوہ الذین آمنوا تقو اللہ وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ایمان والو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو ڈرنا کیا نماز پڑھو ذکر خیر کرو عبادت کرو زکاة دو حج کرو فرائز فرائز کی ادائیگی کرو واجبات کی ادائیگی کرو یہاں تک ہو گیا مولا ہم متقی بن گئے اب کیا قرآن لے کا متقی بن کر ہی کافی کام نہیں ہوگا وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سچوں کا راستہ بھی رکھو اس لیے کہ سچوں کے ساتھ ہوگے تو تقویٰ بچا رہے گا سمجھ گئے کیا بچا رہے گا تقویٰ بچا رہے گا اب حضرتیں مولانا رزوان نے تقریر کی کہا کہ اللہ سے ڈرو ایمان والو اللہ سے ڈرو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ جناب محترم ہمارے مفتی صاحب نے تقریر کی کہنے لگے ہم یہ کہہ رہے ہیں کلچوں کے اندر اللہ اللہ کرو میں نے کہا یہ تو وہابی کی بولی ہے تو یہ بولی اٹھا کے کہاں سے لیا ہے وہابی بھی تو یہی کرتا ہے صرف اللہ اللہ کرو وہ تو رسول تک جانے نہیں دیتا آج تو بھی یہی بولی بولا ہے کہی ایسا تو نہیں تیرا اندر سے کچھ ساتھ گات چلنا ہو تو کسی اور تو خوش کرنے کی بات کرتا ہو یاد رہ ہم کسی اور تو خوش کرنے کی بات نہیں کرتے ہمارا طریقہ وہ ہے جو بریلی کے امام نے دیا اور کہا بکونو معاش شادقین کی تفسیر کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ ہم نے کہا سچوں کے ساتھ کی ہو تب بریلی کا امام کہنے لگا تیرے غلاموں کا نقص قدم ہے راہِ خدا مکہ بہت سکے جو یہ سران لے کے چلے اچھا ایک بات اور میں چاہتا ہوں وہ بھی ارز کر دوں یہ بستی بستی قریا قریا کا نعرہ تم لگا رہے ہوئے لگوایا جا رہا ہے لگوایا جا رہا ہے کلیر کروں گا گھارا گھبرا کیوں رہا ہے میں نے عالی حضرت کو پڑھا ہے کسی اور کو تھوڑی اور جو عالی حضرت کو پڑھ لیتا ہے وہ بے حوالہ رہتا ہی نہیں ہے سمجھ گیا میں تو ان کو بھی دعوت دیتا ہوں جن کو کبھی میری مصاحبت حاصل تھی اور کبھی مجھے ان کی مصاحبت حاصل تھی اللہ توفیق دے دے میں ان کو بھی دعوت دے رہا ہوں کہ کسی اور طرف مت جائیے عالی حضرت کو پڑھئے دھیان سے سب کچھ سمجھ میں آ جائے بستی بستی کریا کریا کہ نعرہ تم لگاتے نہیں لگوایا جا رہا ہے لگ رہا ہے لگوایا جا رہا ہے حدیثِ قدسی ہے سب جانتے ہیں اللہ فرماتا ہے جب مجھے کسی بندے سے محبت ہوتی ہے اللہ جبرین سے کہتا ہے جبرین مجھے فلا بندے سے محبت ہو گئی فاہبہ تو تو بھی اس سے محبت کر ایک ایک جملے پر سمار اللہ کی صدا بالا دو وظیفہ میں نے پچھلی بار بتا دیا ہے وظیفہ بھول گئے تو پھر یاد دلائے دیتا ہوں سرکار فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ ہی غبی حمدی غرست لہو نقلتن فی الجنہ جو سبحان اللہ الحمدللہ بول دیتا ہے اس کے نام کا کھجور کا درک جنت میں لگا دیا جاتا ہے یہ وظیفہ ہتنا نہیں کٹے رہنا ہے ہتانا نہیں ہے کٹانا ہے اپنے آپ کو اس وظیفے کے لئے اور جم کر کے بولتے رہیے گا میں نے کیا عرض کیا اللہ فرماتا ہے جبریل مجھے فلا بندے سے محبت ہو گئی ہے لہذا تو بھی محبت کر تو بھی اس سے پیار کر حضرت جبریل اس سے محبت کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے جبریل فرشتوں میں اعلان کر دے اللہ فلا بندے سے محبت کرتا ہے لہذا تم بھی اس سے محبت کرو ابھی یہاں دنیا کی بات رہی چل رہی ہے ابھی آسمان کی بات چل رہی ہے اللہ نے اعلان کروا دیا آسمان میں فرشتوں کے بھی جبریل تم بھی محبت کرو میری طرف توجہ کرنا جبریل تم بھی محبت کرو حضرت جبریل بھی محبت کرتے ہیں اس لئے کہ جبریل فرشتہ ہے قرآن کہتا ہے اللہ کے فرشتے وحی کرتے ہیں جو اللہ ان کو خود دیا کرتا ہے تو جبریل اس سے محبت کر رہے ہیں جبریل سے کہا جاتا ہے جاؤ تم فرشتوں میں اعلان کرو فرشتوں میں جبریل نے اعلان کر دیا اب سارے فرشتی اعلان محبت کرنے لگے خدا نے محبت کی جبریل نے محبت کی اس کے بعد سارے فرشتوں نے محبت کی اب زمین کا مدر جاتا ہے زمین کا مرحلہ آتا ہے سرکار فرماتے ہیں سمبہ یوزہو لہو القبولو فی الارد پھر اس کی مقبولیت زمین میں ہر دی جاتی ہے زمین میں بکھیر دی جاتی ہے آسان ترجمہ کرتا ہوں پہلے خدا محبت کرتا ہے اس کے بعد جبریل کرتے ہیں اس کے بعد سارے فرشتے کرتے ہیں پھر دنیا والوں اس کی محبت تمہارے دل میں ڈال دی جاتی ہے اور جس کی محبت خدا تعالیٰ دال دے اب ایسی صورت میں ہم ذکر کرتے نہیں اس کے ذکر کی توفیق اللہ ہمیں عطا فرما دیا کرتا ہے نتیجہ یہ دکھلے گا بستی بستی کریا کریا یا مسلقی آلہ حضرت کا نارا ہم اپنی اپنے آپ سے نہیں بلکہ خدا کی توفیق سے لگا رہے ہیں لگا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیا جو شریعہ کے نام کا نارا یہ خدا کی نشاہ کا شریعہ ہے جو جو لگاتا چلا جائے گا خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوتا چلا جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ جو اسی ملک سے انڈیا میں آیا تھا نجانی کون کون سی خرافات پہلانے اس نے نارا دیا تھا مجددے روا صدی تاہر القادری تاہر القادری یہ نارا اس نے بنایا تھا اپنے لیے کتنے دن چلا آخر نتیجہ یہ ہوا کہ اپنا ہی ملک اس کو چھوڑنا پڑا اور کناڑا میں جا کے بسنا پڑا جن کے ٹکڑے کھا کر انڈیا میں آیا تھا انہوں ہی کے بات چلا گیا آئے پہنچی وہی پہ خاک جہاں کا خبیر تھا سمجھ گیا لیکن بستی بستی کریا کریا کے نارا تاجو شریعہ نے خود لگوایا نہیں خدا کی بارگاہ سے بندوں کو توفیق مل گئی لگاتے چلے اور یہ مگر موالگت کے بولنا ہوں لوگوں کو حسد ہوتا ہے حضم تو یہی نہیں ہو رہا ہے یہ بات یہ نارا اس لیے حضم نہیں ہوتا کہ آج کے دور میں پیر تو بہت نظر آتے ہیں آج کے دور میں بڑے بڑے مفتی نظر آتے ہیں لیکن میرا پیر الحمدللہ ہی رب العالمین ذات دیکھیں اپنے وقت کا محدد بھی ہے اپنے وقت کا فقی بھی ہے اپنے وقت کا زبردست نسبت رکھنے والا نسبت رکھنے والا مرد مجاہد بھی ہے اپنے وقت کا مقبول ترین سا ذات کا مالک بھی ہے سرگار تاجو شریعہ کو آن کس حیثیت سے دیکھیں اگر حسن و جمال کی بات آئے تو لاؤ تو شہی کوئی پیر ایسا حسین و جمیل ہو اگر تحقیقی بات آئے تو لاؤ تو شہی تاجو شریعہ جیسا کوئی بہت بھی اگر مفتی ہونے کی بات ہے تو لاؤ تو شہی آج کے دور میں بڑے بڑے مفتی کے تائٹل لگانے والے اپنے علمی کارناہ میں دکھائے تو شہی میں نے اپنے پیر کو قریب سے دیکھا سرکار تاجو شریعہ کے وصال کو صرف چار سال ہوئے ہیں یہ پانچہ اورسہ پانچ سال کزرے ہیں پانچ سال کے بعد بس جلدوں میں جس کا فتاوہ تاجو شریعہ نکلا ہو وہ کوئی اور ہی مفتی اکثر رضا خان کی ذات رضا دیا حسن دیکھو تو نمائیہ ذات دیکھو تو نمائیہ سرکار تاجو شریعہ کی مقبولیت کا عالم یہ میں نیپال کی سرزمین پر اکثر جاتا ہوں گواہ بارے پاس بھی ہوں تو ایک بار میں ایک ایسے گاؤں میں گیا جس گاؤں کو دیکھ کر مجھے لگ رہا تھا کہ یہاں کے لوگوں کو تو کلمہ بھی یاد رہے ہیں کچھ کچھ گاؤں ایسے ہو جاتے ہیں اقدام نرا خالص تحار مگر قسم خدا کی بلا مبالغہ جھوٹ سے بچتے ہوئے میں ارز کر رہا ہوں جب تقریب کی تقریب کے درمیان چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے تھے بستی بستی قریہ قریہ خان اللہ اس وقت محیرت میں ڈھوپ گیا نوے مولا عجیب تیرا کرشمہ ہے عجیب تیری قدرت ہے جو بندہ کبھی اس بستی میں آیا ہے اس کے نام کا نعرہ یہاں پہنچ گیا ہے میں نے کہا یار یہ تاجو شریعہ نے کوئی بندے نہیں چھوڑے تھے جن کو پیسے دے کر لگایا ہو چلو تو چلے جاؤ بنگال وہاں میرا نعرہ لگاؤ یہ وہاں پر نعرے لگانے والے پیسوں پر کوئی پٹو یا تٹو نہیں لیے تھے بلکہ اللہ رب العصر کی بارگاہ میں خشیت حاصل کی تھی سرکار تاجو شریعہ لب پر اللہ مرکتہ ہو نے اور اللہ نے آپ کو مقمولیت عطا فرمائی تھی میرا پیر سرکار تاجو شریعہ نہ پیسے کا لالچی ہے نہ شہرہ نہ لالچی تھا دید کے لیے لگا رہا جیسا فطرہ آیا اس فطرے کا حد کرتا گیا قرآن و حدیث سے جواب دیتا گیا وہ یا اللہ کی قدرت کہہ رہی تھی اختر نظر تُو کام کرتا چلا دا ہم تری شہرہ کو دنیا پھر میں عام کر دیں گے یہ ہمارا کام ہے بلا تشمیع اور تمشیل ایک جملہ دے رہا ہو حضرتِ عبراہیم کا صدقہ میرا حضرتِ سرکار تاجو شریعہ کو جب حضرتِ عبراہیم سے رب نے کہا تھا وَعَدْدِ فِتْنَا سِبِ الْحَجِّيَا تُو کا نجالہ کہا تھا اے عبراہیم کھڑا ہو جاؤ گا اور پکار لوگوں کو خانہِ کعبہ کے تماغ کے لئے یہ خانہِ کعبہ بلا دیا گیا ہے حضرتِ عبراہیم نے کعبہ بلایا حضرتِ اسمائیل نے مدد کی حضرتِ عبراہیم نے جب کعبہ بلایا رب نے کہا اعلان کر اعلان کر آؤ خانہِ کعبہ کا تماغ کر لے جب اعلان کیا تھا اس مقت لوگ لڑے ہی نہیں لرا بھائی ادھر توجہ کریں میری پرم ذرا گور سے دیکھیں آپ جب اعلان کر رہے ہیں وہاں لوگ تھے ہی نہیں جیسے کوئی چنگل میں کھڑے ہو کر کسی کو آواز دے تو ہر آدمی کہے گا عجیب آدمی ہے یار یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں یہاں کس کو پکار رہا ہے بلا پشمیع و تمشیر حضرتِ عبراہیم شرم کہہ رہا ہے پکار حضرتِ عبراہیم نے کہا بولا یہاں پکاروں کس کو کوئی نظر آتا ہی نہیں رب کی قدرت بولی عبراہیم تیرا پکارنا کام ہے کام کرو خلوص کے ساتھ شہرت مل جائے گی خلوص کے ساتھ کام کرو شہرت مل جائے گی